اب میں آپ کے ساتھ پر اسی پروڈرام کی تقریب آدھا چاہتا ہوں اس کے بعد آپ خادم الدین صاحب صداف کرمائیں گے ان کے پاس صدافی تنوات ہوگے اس کے پاس سوال جواب کا سلطلہ ہوگا خادم سے گزارش ہے کہ اگر کس صاحب سوال کرنا چاہتے ہیں تو لکھ نہ دے دیں جبانی سوال کی جانت نہیں ہوگی اس لیے بہتر ہے کہ وہ لکھ کے ہمیں سوال کو جانتے ہیں اس کا جواب دے دیں اور میں دعوت ہوں میں جناب خادم الدین صاحب سے کہ وہ آئے اور آپ نے خیران بلدائیں اوزباللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ رجیب کہنا اللہ تعالی فی قرآن مجید فرقال احمید مَا قَانَ مُحُمَّتُ عَبَاءَ حَدٍ مِتِ جَالِبْسِ وَلَا كَدَ سُوْتَ قَالِ وَخَاتُمَ النَّبِيْجِينَ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلَّ شَائِنْ حَلِيمًا قَانُ نَبِيْسَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ فَنَا آخرُ الْاَنْبِيَاءُ وَمَسْجَدِي سَحَاتُمُ الْمَسَاجُمُ الْاَنْبِيَاءُ قَانُ نَبِيْسَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ 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 قَانَ اللَّهُ سَيَبُونَ فِي اُمَّتِ قَذَبُونَ سَلَاسُونَ انتہائی واجبو دہترام بھائیو اور دوستو میں آپ سب حضرات کا بہت شکرداد ہوں کہ آپ نے اتوار والے دن ستی والے دن آپ نے اپنی دونہ بون سفیات میں سے بطن کر کے جہاں میں آپ کا بہت شکرداد ہوں سیڈسٹر بھی فورم کے جتنے بھی مرتبیل حضرات ہیں میں ان کا بھی شکرداد ہوں کہ انہوں نے مجھے آج کے اس کروڑا میں صادق پچھی کہ میں آپ کے سامنے چند کلمات بتا کر سکوں میں خصوص میرے مفتوم جناب عصد اجازہ نے بڑی محبت کا مزارہ فرمایا میں انہوں نے شکرداد ہوں انیس سو و چلاسی کے آخر میں اہتار نوم بن دسمبر کی بات ہے جب سے میں پہلی کے خط میں نبوہ سے منصر ہوں اس دور میں نوجوان تھا میں جن دو شخصیاں سے میں بہت زیادہ متاثر ہوا ان کے میں اخبارات میں ان کے میں خبریں پڑھتا تھا اور ان کے جب سوچ جہاں وہ اقریب کرتے تھے چلاب نگر جا کے آگا شوش کاشمیلی رہمتوزہ کے ساتھ ان کی بڑی ایمانی اور ویدانی اور بڑی خوبصورت وہ جوشیلی تقریریں کر کے ربوہ کے فرامن کو لدکار کے تھے وہ میری دو آئیڈی شخصیات تھی جن سے میں نے بہت استفادہ کیا ان میں ایک جناب محمد آصر بھلی صاحب میرے لیے بڑی صادقی بات ہی یہاں پشلی فرما ہے اور ایک میرے مفضوم بھائی جناب شجاہ تنی مجاہ صاحب میں جناب بھلی صاحب سے درخواست کروں گا اگر شجاہ صاحب میری بات سنتے ہو تو ان سے درخواست ہے کہ وہ اگلی نشیستوں پر تشریف لائیں میرے بھائی جناب صاحب سے درخواست ہے کہ وہ بھی اگلی نشیست پر تشریف لائیں حضراتِ غرامی عقیتہ ختم نرور کے بارے میں آپ حضرات نے بہت کچھ سنا بڑے خوبصورت پوچھتے ہو جناب آصر بھلی صاحب نے فرمائی مختصر میں دو لائیں میں یہ ارس کرتا ہوں کہ عقیتہ ختم نرورت یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کے آخری نبی آخری رسول آخری پیجمبر ہیں کہ آمبر تک پوری دنیا نے اگر کوئی بھی مسئلہ جھوڑنا ہے کوئی رہنمائی نہیں ہے کسی بھی شخص نے کسی بھی شعبے کے آدمی نے دنیا بھر کے کسی بھی آدمی نے اس کا تعلق عربار سے ہو معاشر سے ہو پوئی سے ہو حکومت سے ہو ٹیکنیکل معاملات ہو اگر کسی شخص نے کیا مر تک رہنمائی نہیں ہو تو اس کے لئے قرآن لگی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ہمارے سامنے مجھوڑ ہے اس میں سے اسے رہنمائی مجھے یہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قسم حضور ختم نبوت یہ ختم نبوت کا مسئلہ بہت سینسیٹیب ہے میں حضور آپ کی توجہ چاہوں گا کہ فقہاں نے ایک عجیب و غریب بات اپنی کسی قدر میں لکھی ہے بڑی عجیب و غریب بات لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص مرتقی پرہیزدار نمازی روزہ حج زکار جو ایک پہترین مسلمان ریکوائرڈ ہے جہاں تعلق وہ اس پہ پورا اترتا ہے لیکن برقسمتی سے برقسمتی سے برقسمتی سے اگر خدا نے خواستہ اسے یہ نہیں معلوم کہ جس کا وہ کلمہ پڑھ رہا ہے وہ خاتمن نبی جین ہے سب کوئل اسے نہیں پتا فقہاں نے کہا ہے کہ صرف اتنی سی اگنورنس پر اتنی لاعلمی پر وہ دار اسلام سے خاند جائے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جن کا وہ کلمہ پڑھ رہا ہے وہ آخری نبی ہیں آخری رسول ہیں آخری پیجر پر ان کے بعد کوئی نبی ہے کوئی رسول نہیں ہے فقہاں نے ایک اور بڑی خوبصورت بات لیتی فقہاں نے کہا کہ اگر کوئی شخص نبی علیہ السلام کے بعد اب کوئی شخص صرف دل میں یہ تمنہ کرتے صرف خواہش کا اظہار کرے چھوٹی سی خواہش چاہے زبان سے کرتے کسی دوستوں کی محفل میں یا بیسے دل میں ایک تمنہ کرے کہ کاش میں نبی ہوں کاش میں نبی ہوں اس تمنہ جو دل میں کی ہے زبان سے ادانی کی فقہاں نے لکھا ہے کہ صرف تمنہ کا دل میں پیدا ہو جانا جو ہے وہ اسے دارہ اسلام سے خالی کرتا ہے یہ کوئی بھمولی چیز نہیں ہے یہ بہت سنسٹیف عقیدہ ہے پورے اسلام کی امارت اس پہ کھڑی ہے حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ کیا فرماتے ہیں کہا کہ اگر کوئی شخص حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے اور وہ کوئی شخص وہ بزار میں جس نبوت کا دعویٰ کی ہے وہ بزار میں چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے وہ میں نبی ہوں وہ مجھ سے کوئی موئزہ مانگویا تو مجھے کہو کہ میں آسمان سے ستارے توڑ کے لاؤں میں لاسکتا ہوں میں سورج کو یہاں لے آنگا میں جان کو یہاں لے آنگا میں امریکہ سے اوباما کو ایک منٹ میں یہاں حاضر کر دیتا اور مجھ سے پوچھو تو صحیح مجھ سے پوچھو تو صحیح امام ابو حنیف رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس سے نبوت کی صرف دلیل مانگے یا اس سے کوئی موجزہ طلب کرے اس طلب کرنے پر سوال کرنے پر اس سے چھوٹے مدیجے تبوت کو سوال کرنے پر وہ مسلمان کس میں موجزہ مانگا ہے دلیل مانگی ہے دلیل سلام دکھا دے جانا کوئی شک کو شبہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی آخری فیلم قرآن مجید کی تو ایک آئیت ہمارے لیے والد تقریم فرض ہے ہم پر ایک آئیت قرآن مجید کی ایک سو سے زائد آیا ایک سو سے زائد آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو سو دس احادیث مبالکہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ کے آخری نبی خاتمہ نبیجی ہیں اللہ کے آخری دسور آخری بیمبر آخر سنگیبات کوئی نبی پوری امت مسلمہ کے اس پر اجماع ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ اکرام جو ہیں سارے کے سارے اس بات پر یقین رکھتے ہیں چودہ سدھیاں گلد گئی ہیں ساڑھے چودہ سدھیاں گلد گئی ہیں کوئی ایک صحابی رسول کا کسی ایک ضعیف کورس کسی ایک مفسر کوئی متقلم کوئی ایک اولیاء اکرام میں سے کوئی ولی اللہ کوئی عالم دین کوئی دانشور مسلمان سنگر وان پوری چودہ ساڑھے چودہ سو سدھیوں میں سے کسی ایک آدمی نے بھی اپنی کتاب میں کسی تحریر میں کسی تقریب میں نہیں کہا حضور علیہ السلام کے بعد نبو بجھائی ہے میں صرف ایک فرض ہم سب دوست بیٹل میں ایک فرض کرتا ہوں ایک فرض ہی سوال سپوس ایک من کے فرض کر لیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد نبو بجھائی ہے مسال کے طور پر میں محفظ ہو جاتا ہوں قیامت والے دن میں پیش ہوتا ہوں مجھے کہا جاتا ہے کہ تم نے نئے حضور نبی علیہ السلام کے بعد نئے نبی پہ ایمان کیوں نہیں لائے میں کیا کہوں گا میں یہ سکر اللہ کی بارگاہ میں کہ یہ سارا قرآن مجید ہے کیا اس کی کسی ایک آیت میں بھی مجھے احنمائی دی گئی ہے کہ نبوہ جاری ہے یہ نبی علیہ السلام کی ساری احادیث مبارکہ ہیں کسی ایک حدیث میں بھی اشارہ تن کنایہ تن مجھے کہا گیا ہے کہ نبی باز حسن کے بعد نبوہ جاری ہے یہ صحابہ کرام کے سارے اقوار مجود ہیں ان کی صیرت زندگی ہمارے سلام میں مجود ہیں کوئی ایک سنگل واقعہ مجود ہے ہو سکتا ہے میری اس بات کے اور ذکین ہے کہ میری دلیل مضبوط ہے اور میں چھکا رہا ہو جائے اللہ کو ہمارے سلام بیعر تو نہیں ہے یہ دشمنی دلیل یہ کرمانی کو رہنمائی نہیں کہ حضور نے میں فرض کرنا قادیانی یا وہ گروہ جو یہ کہتا ہے کہ نبو وچاری ہے ان کے پاس کیا دلیل ہے جب قرآنی مجید کی ایک سو یاد دو سو آم دس رہنی سے مبارکہ صحابہ اکرام کا طرز عمل مفسرین محدثین متقدمین اولیاء اکرام آئمہ اکرام مسلمان کسی ایک سنگل بند کی تو مثال سنگل بند ایک بندے کی مثال دے تو اس نے کہا کہ نبو میں جاری بحث تعویلہ سے کام تو نہیں یہ بڑا سنسی بہت زیادہ قصاص یہ موضوع ہے اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ حضور نبی کریم علی صلح آخری نبی آخر اشتر میں بات تو تھوڑا سا مزید آگے بڑھاتے ہوئے تاریخ میں بڑے بہروپی آئے بڑے بڑے عجیب لوگ آئے جنہوں نے نبوت کے اعلان کیے اور میں حیران پنیشان ہوتا ہوں کہ بعض دوگوں نے ان کے حال میں مہت کی ہے مردد ہو گئے مثال کے طور پہ تاریخ میں ایک ایسی آدمی کا نام ملتا ہے اس نے ایک انڈا لیا کیمسٹری کا ایک قمولی تعلق علم جانتا ہے کہ انڈے کو آپ سرکے میں ڈال دیں وہ پل 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 جاتا ہے اس نے انڈے کو لیا سرکے میں ڈال ہ کافی دن سرکے میں رہا وہ پل پل سا بن گیا چھوٹی سی بوتل یہ دی بوتل کے اندر انڈا جاتا اندر اصل صورتحال میں آگیا کہا میں نبی ہوں کس کے اندر انڈا جائی سکتا ایک ہزار آدمی ایک دن میں اس کے ہاتھ پہ اس نے امان اپنا خراب کر اس کے مسجد میں بیس سال کا سال عمول یہ سال نہیں بیس سال تک گنگا رہا اسے جو پوچھتے اون کہتا لوگ نے کہا مسافر ہے اس سے زمانہ نہیں دیتے اپنا مال نہیں پڑھتا تصویحات کرتا بیس سال ٹوئنس سال کے بعد وہ مسجد میں جب اس کا خادم کے ساتھ خقیق کے ساتھ امام صاحب کے ساتھ محلے میں لوگ ان سے گنگا ہے کہ اندار کر جاتا کھانے دے جاتا وہ مسجد کے کمرے میں رہتا تو ایک دن جب اس کی پرانے مکمل ہوئی جب اوڑے شہر کو بتا گیا کہ یہ تو گنگا تو ایک دفعہ وہ سبح نماز پڑھنے دروازہ کھول وہ قرآن مجھے ترابط کہتا وہ گنگا کہ سحاق مغربی کے نام سے جھوٹا نبی اسے پوچھا کون ہو دروازہ کھول اس نے کہ میں دروازہ نہیں کھول کیوں یا تم مجھے قتل کر دوازہ دروازہ کھول لوگ اور کٹھی ہوگئے فرید کی نماز کے دروازہ کھولا تو اس نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے اس نے کہا بتاؤ بہت لوگ قتل کہتے ہیں اس نے قتل نہیں کہتے ہیں بتاؤ کہ آپ جب تک گنگے ہو اس نے کہا رات عبر علیہ سلام کے شریف لائے تھے میرے موہ میں مرف سے تھنڈی اور شہر سے میٹھی ایک چیز میں اندر رہ گئے جس سے مجھے بائبل بھی یاد ہو گئی قرآن و جیل بھی یاد ہو گئی اس نے کہا سناو آٹھ مصبارہ سناو تیساس پار تیساس پار اس نے کہا بجاتے ہو مجھے کہا نبی ہو فجر کی نماز ادا کرنے سے پہلے پہلے دس ہزار آدمی اس کے ہاتھ پہ بیر کر چکا ہارو رشید کے زمانے کا مشہور ایک واقعہ ہے رتیفہ کے طور پہ وہ ایک بزار کو سکت میں نبی ہوں ہارو رشید نے کہا اسی بارگاہ میں پیش کیا ہارو رشید نے کہا یاد کوکھ آدمی ہے اس کو یاد ایسے کرو گئی نا شاہی دسترخان شاہی دسترخان دیکھے کیا قسم کے خانے کیا قسم کے مطن مچھلیاں چکان شہر دنیا جہان کے مہا میں وہ کھان تھے خارو رشید وہاں سے ایک مہینے کے بات پوچھا نبی شاہد کیا حال ہے کوئی بہی بگر آئی ہے کہ مجھے جبریل صاحب کہہ رہے گئے تھے یا ایو نبی ہو کسی دستر سامنے لگی یہی رہنا کھاؤ بھی ہو میرے ترمیل صاحب کے ڈی آئی بڑے دوست کو مجھے کہہ مجھے کہہ سارا بند اس نے آگر آیا ہو تھا دلائل کے مضبطہ تو پھر کہہ دو چھکر آرہے ہیں تو کہہ لگی میں نبی نہیں یہ تاریخ میں عجیب عجیب بھروپی درام مسلم قذاب دیکھ میں آگ کہ مسلم قذاب نے جس طرح نبو کا نبی ہوں میرا نبی پاسل فرمایا لا نبی میرے نبی نبی بھانی چنگ لا میرے بھانی اس طرح کی تابعیلات بھی آتی نہیں تو صحابہ اکرام نے اس کو کبھی برداشت نہیں کی حضرت عبوب مقصد صدی رضی اللہ کی دور میں بھولا فرما جو مسلم قذاب کا قصہ ہے اور قذاب نام حضور صدی کائناس صدی حیات کو اس نے دعویٰ کیا اتنا نبی صحابی حضرت فیروز ڈیلوی رضی اللہ دخالی شریف نے مشہور پاکیا ہے حضرت فیروز ڈیلوی رضی اللہ کو بھیجا کہ جو جا کے قتل کرتی ہوں اور جب انہوں نے ایک دوست لیے اور جھوٹے نبی تلیہ کو قتل کیا تو جب قتل کیا تو نبی علیہ سلام کو حضرت جبر علی علی سلام بہی لے کے آگئے کہ آپ کو مبارک ہو آپ کے صحابی نے اس جھوٹے نبی کو قتل کر دیا حضور صلی اللہ کائنا نماز سے بالکل فارغ ہو رہے تھے آپ نے آواز بلند فرمایا فعظہ فعظہ رشکر دے مسلمانوں کے مقابلے میں آیا اور مسلمانوں کی طرف سے جس طرح جنگ بیڑی گئی نہتے یہ لوگ تھے اور صحابہ بدری صحابہ اس جنگ میں بدری صحابہ شامل تھے جو پوڑے ہو چکے تھے جن پہ جنرل فرض ہو چکی تھی جو تو لوگوں نے صرف اپنے پاس رکھے ہوئے تھے مارڈل کے طور پہ کہ ان کو دیر کے زیارت کرنے کے لئے لوگ کو اتنے قیمتی صحابی رکھے ہوئے تھے وہ انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام کے پاس نبویت کا دعویہ کرے اس لجل میں ہم بھی جائیں وہ بدری صحابہ بھی گئے شہید اس لئے کہ صحابہ اکرام نے اس کو پرداش نہیں کیا کہ صحابہ نبی علیہ السلام کے بعد کسی قسم کی بھی کسی بھی ندوبت کا کوئی بندہ اقرار نہیں تو کہ اور ہم اس کو پرداش کریں ہمارے ہاں تاریخ میں چلتا گیا چلتا گیا بنار محمد عاصم علی صاحب نے بڑا صورت تجریعہ جان کیا میں چھوٹی سی آپ سے بخص صاحب میں چونکہ ارث جواب کے کوئی نشیس ہوگی لوگ کہتے ہیں ہمارے ہائیں پر گروہ کارلی یعنی گروہ وہ نبی علیہ السلام کو آخر نبی نہیں مات تھا وہ اپنی تعلیرات کرتے وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد مزدہ غلام احمد کارلی نبی ہمارے پڑے لکھے دوست کہتے ہیں کہ یا جب ان کو پارلی میں نے کارفر قرار دے دیا سا ستمبر انیس سو چوہتر کو پارلی میں نے ان کو غیر مسلم رقی قرار دے دیا تو پھر جھگڑ تو ختم ہوگی لڑائی کی بہت 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 تحریک جلی چوہتر میں اس تحریک کا نتیجہ یہ تھا کہ قادیانی کو غیر مسلم اقلی اتراب دیا ہمارے بچے نشتر ویڈیکل کولیج کے تعلیم یہ منطان سے پشاہ سیر کرنے کی لئے گاری جب ربوہ رنگل سٹیشن پہ وہ اپنا لیٹیجر تقسیم کرنے جب نوجوان بچے تھے ان لوگ بچوں نے وہ لیٹیجر دیکھا تظہار اس میں دیکھا تھا کہ مرزا غلام قادی علی اگر نئے نبی اس پہ امان نہیں ان بچوں نے لیٹ فارغ پہ کھڑے ہو کے ختم ربوہ زندہ آباد کے نارے اس وقت ربوہ میں کوئی کوئی شخص ربوہ میں داخل نہیں ہو سکتا کھڑیانیوں نے اس کا بدلہ لینے کے لیٹ انہیں ہماری سرزلین پہ ختم زندہ آباد کے نارے لگائیں جب بچے اس گاری سے واپس آ رہے تھے تا ربوہ رین سٹیشن پہ لوک کے ان بچوں پہ بہمانہ تشدر کیا گیا ان کو اس قدر پیتا گیا مارا گیا سریوں کے ساتھ اور اس کی قیادت کھا دینی جوال کے جو چوتھا خلیفہ بزد آہ رہن وہ اس کی قیادت کرنا موسلمانوں کو علماء اکرام کو مشاہد حسان کو جب اس کی اطلاب ہوئی دانی شدروں بہت بڑی زیادی ہے اس میں بھرکور تحلیق چلی اور اس بھرکور تحلیق کے نتیجے میں مولانا شاہ بنانی رحمت اللہ نے قومی اسمبلی میں ایک قراردار پیش کی جمہوری ملکوں میں جمہوری ملکوں میں جمہوری پارلیمنٹ میں حصولی طور پر کیا ہوتا ہے جیسے ہم یہ گلاس ہے یہ جنگ تو ہم کیا کریں گے ہم یہ دوستوں سے کہیں کہ صاحب جو حضرات کہتے ہیں یہ گلاس ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے یا ایک سائیٹ پہ آجے اور جو حضرات کہتے ہیں یہ جنگ ہے وہ ایک سائیٹ پہ آجے تو اکثریت کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا اس سے جمہوری طرز حکومت یہ جمہوری طریقہ کہتے ہیں لیکن اس وقت کے وزیرا جناب صلی اللہ صلی اللہ صاحب نے ایک عجیب سٹینڈ لی انہوں نے کہا کہ یہ اندرس خود ہے لیکن ہم یہ کرتے ہیں کہ کادیانیوں کو چونکہ ہم بیر حسن پر اقلیت گرار دیرے جا رہی لہذا ہم اس جماعت جو حید ہے مرزا ناصر احمد خلیفہ جو نام حت کی ساتھ جیفہ اس کو بلاتے ہیں اور اسے پوچھ لیتے ہیں کہ صاحب صلی اللہ کیا وہ کہتے ٹھیک ہے اب جب مرزا ناصر اسمبلی میں آیا تو آپ حیران ہوں گے تو گھوٹو صاحب جیسا آج بھی پریشان ہو گیا ہاتھ میں تصوی اوپر امامہ شلوائے ٹخنوں سے اوپر ہاتھ میں ڈندہ حسار اور قرآن دوسری پڑھتا ہو اسمبلی میں اندر رینٹر ہو گھوٹو صاحب نے مولا شاہد مدرانی اور مفتی محمود پہ بلائے گیا گوہر عباس سنو مرائے کیا ملوانا ملوانا دوسری ملوانا بے فکر ہے یہ کیموفیلیٹ ہے یہ اس کا دھوکہ ہے یہ اب کھلے اب بے فکر ہے نہیں آپ اسمبلی کی کار میں چلی لیں لیں اسمبلی کی کار میں بہت لنگ بڑی تفصیل کے ساتھ بھائی فرم رہے تھے میں اس کی تفصیل میں نہیں جانے چاہتا وہ بڑا زبردست موضوع ہے کہ کیا سوالات ہوئے کیا چیزیں ہوئیں بہت ہی دلچسپ ہے وہ شاید ہو چکی ہے تو اس کو پڑھنا چاہیئے بڑا عزی یا بخیار رہنگ نے بڑی خوبصورت کو جیرہ اس پر کی ہے میں ملوانا سکھلے میں مجرد ارز کرتا ہوں کہ قادی آئین کو پاکستان کے آئین کے آئین میں سارے دلائلوں کے بعد ساری چیزوں کے بعد جب فیصلہ ہو گیا اور اس کے بس کوئی دلیل نہیں تھی ایک ایک چیز اس نے اندر فیصل کی ہاں ہم ملزہ غلام محمد قادری کو نبی رسول مانتے ہاں ہم ملزہ قادری کی بیو کو محاطن مولین مانتے ہاں ہم ملزہ کی دوستوں کو صحابہ کہتے ہاں ہم ملزہ قادری کی وحی کو قرآن وجید کا ترجہ دیتے ہاں ہم اس علمان کو بیر مسلم سمجھ دیتے یہ ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں اور اس کے بعد متفقہ طور پہ پارلی میٹھ ہیں قومی قادیانی کو غیر مسلم پتلیت کرا دیا یہ پاکستان کا آئین میرے پاس جس میں لکھا ہوا ہے کہ قادیانی غیر مسلم ہیں یہ وہ آئین ہیں جس پہ آپ کا سارا بلد چل رہا ہے مسال کے طور پہ میا شہباز شریف صاحب وزیر آل ہوں تو میا شہباز شریف صاحب وزیر آزم نہیں ہو سکتے اس لیے کہ ان کو یہ آئین اجازت نہیں دیتا آئین کہتا ہے کہ وزیر آزم بننے کے لیے قومی اسمبلی کی سیر سے آپ کو جیت نہیں آنا ہوگی وزیر آلہ کے لیے صوبائی اسمبلی کی سیر سے جیت آنا ضروری ہے چونکہ یہ شہباز شریف صاحب کے پر قومی اسمبلی کی سیر نشست کو جیت نہیں آئے نہ وہاں نے وہاں پہ اپلائی کیا یہ قانون ان کو روکتا ہے اگر میں یہ بات کہ میں پاکستان کا پریزیڈنٹ ہوں تو مجھے میرا خیال ہے کہ پاول خانم بھیجے جائے گا اس لیے کہ مجھے کون روکتا ہے مجھے یہ پاکستان کا آئین روکتا ہے یہ پورا پاکستان کا کنسٹیوشن ہے یہ مجھے روکتا ہے یہ سب اداروں کے اپنے افتیادات کیا کرنا کس نے کیا کرنا کس نے باون لینا کس نے اپنی حد میں لینا کیا ہو ہے یہ ساری چیزیں اس پہ لکھی ہو ہے اس میں یہ بھی لکھا ہو ہے کہ قادی ہے غیر مسلم ہے بارٹیکل کو سو ساٹھ کیشک نمبر دو قادی نہیں کہتے ہم عیسائن کو نہیں مانتے کہتے ہم اس کو جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں کون ہوتا ہے ہمیں تم کافر اور تم ایک نبی کو نہیں مانتے قادی یہ کہتے تم سرکاری مسلمان ہوں ہم صحیح مسلمان ہیں آپ فیس بک پہ جائیں آپ جائیں ذرا یوٹیوب پہ ان کی ویڈیوز ان کے فیس بک پہ دیکھیں وہ کہتے کیا ہیں اے سرکاری مسلمان ہوں آئین کو جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں جو آئین کو نہیں مانتا وہ ملک باغی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ قادیانی اس میں دیئے گئی حسیت کو نہیں مانتے لیکن اس میں دیئے گئے حقوب مانتے کہ ہمیں حقوب دیتے جو شخص آئین میں دی گئی اپنی حسیت کو نہیں مانتا وہ آئین میں دیئے گئے اپنے حقوب بھی نہیں مانگ سکتا ہمارے ساتھ ظلم ہوتا ہے ہمیں لوگ ہیٹ کرتے ہیں ہیٹ اس کے اگر تم پرابلم ہے تو پارلیمنٹ نہیں قرار دا پیش کر دو آئین تم کہتا ہے کہ جو ان مسلمان آپ کہتے ہم مسلمان ہیں تم کافر ہو مرزا قادیانی کوئی نبی نہیں مانتے جنائی جو اس بات پہ آگے کیا جناب زیاؤ حق صاحب کے بعد زیاؤ حق صاحب کے شریف ملائے جناب قادیانی آئین کے تحت نام مسلم ہے لیکن اس کے پاک جو یہ ازان دیتے ہیں یہ نماز پڑھتے ہیں یہ دھوکہ دہی کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں ملزے کی بیڈیو کو عمل مومنین کہتے ہیں ملزے کے دوستوں کو صحابہ کہتے ہیں ملزے کو رسول کہتے ہیں خدا کے واسے طور کو جنرل محمد جو الحق صاحب نے تازی لاتے پاکستان پاکستان فینل کوڈ یہ پاکستان پینل کوڈ ہے یہ ہمیں بتاتی ہے جو آدمی جو جرل کرے گا اگر قتل کرے گا اس پہ کون سی دفعہ لگے گی چار سو بیس دن لگے گی کہ جو کوئی گا نے پاہ میں نے قتل کی تا چار سو بی نہ کوئی گا نہ 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 تین سو دو لگے گی یہ کون جس غور کرنے والی بات ہے تازیرات پاکستان ہر تھانے میں مجود ہے اور میں قسم یہ کہتا ہوں کہ کسی تھانے دار نے پڑی نہیں کیا کہتی تازیرات پاکستان کی اگر کوئی قادیہ نہیں اپنے آپ کو مسلمان کہے کوئی کسی حرکت سے پتا چاہے تحریری تقریری مرئی لنظر آنے والی نا نظر آنے والی جات چیزیں اگر وہ پتا جال جائے یہ اپنے آپ کو ایز مسلم پوس کر رہا ہے تین سال کے اس قانون کے تحت دو پرچے ہو چکے ہیں ایک قادی نے صرف تھا سے کہا مسلمی کہا یہ کیا مطلب ہوتا ہے اسلام اسلام نہیں کہہ سکتے کیوں مسلم مانو کا شارع اسلام سکھوں کا ایک آدمی اندر داخل ہوتا ہے سکھ ہے نمست کہے گا عیسائی ایک گھرنائی مسلمان مسلمان کا شارع جب مسلمان مسلمان سے ملتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ ساڑھے چودہ سو صدی مسلم مل کا شارع آرہا ہے وہ اپنے مسلمان پوز نہیں اگر کوئی قادی اسلام کرتا ہے اسے کوئی حق نہیں اس طرح مسلمان کہہ رہا ہے تازی آتے پاکستان کہتے ہیں اپنے آپ مسلمان نہیں کہہ سکتا کوئی قادی نہیں اپنے آپ مسلمان کہے کسی بھی حق سے 298 سی پہ پرچا دل جھو کر کوئی قادی ازا نہیں دے سکتا کوئی قادی قادی کی بیوی کو احمد مومنی نہیں کہہ سکتا ملزے کے دوستوں کو صحابہ نہیں کہہ سکتا ملزے کی وحی کو قرآن میں جیت ہو وہی نہیں کہہ سکتا اس کے بعد کیا ہو قادی آنیوں کے خلاف پرچے درج ہوئے جب پرچے درج ہوئے ہائی کوئی نے فیصلے دیئے تو یہ قادیانی نے سارے فیصلے اکٹھے کر کے تو سپریم کورڈ چلے سپریم کورڈ نے کہا کدھر آئے بھائی کہہ لگے جی عجیب ظلم ہمارے ساتھ مسلمان جو ہیں یہ فارغ کیا ہوا سپریم کورڈ نے ریٹ پیٹیشن دائل کی کہہ لگے ہم کلمہ پڑھتے ہمیں بتا دیں کونسا کلمہ پڑھے ہم مسلمان ہیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتے ہیں ہمیں ویر مسلم پارے بیرنے کرانے دے لیا اور اوپر سے پاکستان پیر مور آگئی خدا کے بعد سے ہماری باست سپریم کرنے یہ تو بہت سلم لیکن ہم آپ کی باست پاکستان کے معروف وکیل جناب فخر الدین جی ابراہیم صاحب اور ہماری طرف سے اسماعی علی علی صاحب ریاض حسن قیلانی صاحب اور دوست کے شمد اور جتنے بھی یہ ججز حضرات ہیں جس تدیم چودلی جس صبری محمد جس تدیم پانچ ججزوں کا فل بینج تھا تو ججزوں نے دونوں طرف سے چیزیں سنی جب ان کو مرزا علام قادی علی کی چیزیں نکھائی گئے وہ تو سب پکڑ کے رہے گئے میں ایک آپ سب حضرات کو ایک گواہ کے طور پر دلچسپ آپ کو بات بتا گواہ میرے پاس بہت حیران ہو کہ میرا ایک چیلنج بھی چینل رہا ہے فیس بوک پہ ویسے بھی میں جہاں جاتا کہ چھوڑا سا قادیانی کو چیلنج کرتا اور آپ حضرات کی لئے بڑی دلچسپی کا برش ہو کوئی قادیانی پچی چھبی سال ہوگے مجھے مراز رہے کرتے ہوئے ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے مباسطہ کرتے ہوئے مجھے تکہ نہیں کرتے ہوئے یہ سارا میرے بھائی جو سرپرستی محبت ان کی شجارت حاصل برستان جیسے لوگ ان سے ہمیں بہت استفادہ ہیں سنگل بن ایک قادیانی بھی ایسا نہیں ہے پورے پاکستان میں مجھے نہیں ملا میں جب بھی تقیر کرتا ہوں اپنے ہزار بھی مسئل مسئل نہیں تو اس پروگرام میں دس ہزار بھی سنگل بن ایک قادیانی پورے پاکستان میں نہیں جس کی میں زیارت کرنا چاہتا ہوں صرف مجھے اتنی بات میرے کان میں کہہ دیں کہ میں نے مرزا علام عمد قادی نے کی ساری کتاب یں ہم کتابیں پڑھتے ہیں اور پھر ساتھ روشی پڑھتے ہیں کہ جو چہرے پر نامت ہے کہ وہ ایسی نہ ہو جائیں اس کی وجہ سے بچیں کتابیں میں کہتا ہوں قادیانی خدا کی قصر اگر مسلمان ہونا چاہتے کچھ نہ کریں صرف علیہ اللہ محمد قادی نے کتاب پر جتنے بھی میرے سب مناظر آتے میں پہلا سوال کہتا بیٹا کتنی کتابیں پڑی مجزہ ساتھ کی ان کو مجزہ قادی کی کتابوں کے نام نہیں آتے وگر سے مناظر کرنے کے لئے وہ آتے ترا سی کتابیں دس ملتوز داب تین اشتہارہ دو مجموعہ خطور ایک ان کا تذکرہ قرآن مجید سو کے اوپر کتابیں ہیں کوئی قادیانی پوری ورڈ ایسا نہیں جس میں مرزے کی ساری کتابیں پڑی یہ میری بہنیں نہ بیٹھی ہوتی میں آپ کو مرزہ اولا محمد قادیانی کی تحریر کے اقتبا سناتا آپ کانوں پر ہاتھ رگاتے کہ یہ مرزے پڑھ نہیں یہ قادیانی کہتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم ہوگا کسی قادیانی کو یہ نہیں معلوم یہ ہے قادیانی کا کھرانی مجید یہ تذکرہ مرزہ قادیانی کی ساری بہیاں اس میں موجود ہیں کسی قادیانی کے دھر بھی یہ موجود نہیں یہ قادیانی کی سائٹ ہے www. الاسلام دار کو قادیانی کی بہیاں مدلی ہیں انہوں نے ایک کتاب میں کٹھا کر کے اس کا نام تذکرہ کرتا قرآن مجید کا ایک نام تذکرہ نہیں کہتے ہیں ہمارے ساتھ میں اپنا مقدمہ آپ کے پاس لے کے آیا ہوں فیصلہ آپ نے کرنا ہے عرباد عددانش بات یہ ہے لڑائی ہوتی ہے لڑائی عالمین کا مزدہ کون ہے آپ تو بڑھ لکھیں آپ چھوڑ لیں آپ وہاں نکھئے کسی لیڑی والے سے پوچھ یہ بتاؤ کہ مطلب قدلی ہے کون ہے رحمت عالمین ممکن ہے نماز نہ پڑھتا ہو روضہ نہ رہستہ ہو غریب آدم ہو بلکل میرے جیسا بے عمل آدمی بھی ہو خدا کی قصہ وہ فور کہے گا کہ رحمت اللہ آدمی تو حضور نبی کریم علیہ سلام لیکن یہ تذکرہ کہتا ہے کاری نے میرزا کاری نے کہتا ہے کہ آیت کے بعد عمر صلی اللہ کہتا رحمت اللہ آدمی تم ہو میری خواہش ہوگی خدا کے راستے میں یہ خواہش ہے جو پہلی صاحب پہ بیٹھ ہیں ان حضرات سے مجھ خواہش کا دوبار کہ کوئی سیار صورت کا کوئی بہت بڑا کاری نہیں وہ ایسے نشیط لگوالے ایک میں بیٹھوں گا ایک وہ بیٹھے وہ اپنی کتابے لے اپنی کتابے لے ہوگا فرنگلی محول میں کوئی جھگڑا نہیں کوئی لگائی نہیں کوئی ابیوز نہیں کوئی پرچہ دردنی ہوگا میں لکھ کے پہلے دوں خدا کے باس کوئی دس میٹ ہمارے ساتھ بٹھائیں تو سکھ تحریف کہا کہ اللہ نے بہی پیچی ہے اے میرزہ ہم نے قرآن مجید کو قرآن کے قریب نازل میرزہ غلام احمد قادی علی نے کہا میں چھوڑ دیں آگا کہا بسم تعالی مال رحی اِن آتَئِن کَل قَوْسَر اور یہ پورا قرآن ہمارے چوری کر کے اپنی مرضی کی آیتیں ڈال کر اس پہ تحریف کر کے یہ پورا قرآن اور کہا کہ قرآن جو آخری زمانے میں سوریہ موجہ سوریہ پہ چڑھا گیا تھا تو میرزہ صاحب اس کو واپس لائے سپریم خورڈ میں قرآن پیش کیا گیا جج حضرات پریش شان ہوگئے کی یہ کیا مرضی اس پوچھیں یہ کیا میرزہ غلام احمد قادیان ہی ایک چھوٹی سی کتاب ہے یہ ایک غلطی کا زالہ میں خود نہیں شائع کی آپ قادیان کی ویب سائٹ پہ جائیں www.alislam.org مرضی کی سائٹ ابھی کھولیں ابھی کسی کے لائپ ٹاپ ہے کھولیں اور دیکھیں کہ وہاں پہ یہ ایرگلتی کا ازالہ پڑی ہو یہ کتاب اور مرزہ غلام احمد قادیانی نے اس کے صحابہ نمبر دو پہ لکھا لکھا ہے کہ میں محمد رسول اللہ دو حصیت محمد رسول اللہ ایک وہ تھے مدنی نبی علیہ صلی اللہ اور وہ جلانی نبی تھے جنگے بہت لڑتے تھے اور نعوذ بللہ کہتا میں جمالی ہوں میں تھنڈے مزاج کا ہوں اور یہ میرا آگے چڑھے اس کی تشریف مسال کا طور مرزا غلام قادیانی کا بیٹا مرزا غلام قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر احمد یہ جو ایم ایم احمد آپ کا سیانپور پر ڈکٹی کمیشل رہا اس کا والد مرزا بشیر احمد یہ مرزا قادیانی کا بیٹا باپ نے کہا باپ نے کہا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں اور مرزا بشیر اس کے بیٹے نے کہا اس کی تشریح اپنی کتاب قرمت الفصل میں کی یہ کتاب پہلے علیہ السلام پہ نہیں تھی مجھے احمد احمد صاحب نے خود کہا مکین صاحب آمد جب بھی کہیں جانا ہے تو یہ قرمت الفصل لے کے ساتھ جائیں میں اگر آپ کہیں یہ کتاب سپریم کور میں پیش دی جج حضار کی کیا ہے مرزا بشیر احمد نے کہا اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ایک محمد دور آئے گا اس پہ یہی معزات یہی خصوصیات یہی صورت ہوگی اس کو دوبارہ گادیان میں مبوض کیا جائے یہ دل لزار والی چیز نہیں کس طرح پرداش کر لیں آپ مجھ کوئی رواداری کی حد ہوتی ہے دیکھیں میں ایک شخص کتنا روادار ہونا چاہئے روادار دی خبرہ نے مجھے گالی تھی میں نے کہ کوئی مسئلہ نہیں یا میں آپ کے سالے لڑنا چاہتا آپ نے مجھے گالی تھی باق ہے یہ گھتی کا ذالہ یہ کلمت الفصل یہ ریٹیچر شائع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو شخص عیسیٰ کو تو مانتا ہے مستقر کو نہیں مانتا مستقر کو مانتا ہے اور محمد سلسل کو نہیں مانتا جو محمد سلسل کو مانتا ہے اور غلام قادیل کو نہیں مانتا وہ نا صرف کافر بل بل پگر کافر اور دائے اسلام سے خارج یہ میری پہنے بیٹھی ہیں خدا کے واسطے جب مرزید کا مسئلہ ہونا تو ان بیٹیوں بیانوں کو میں نہیں اس لیے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کھول کے کہ مرزید ہے کیا اور میں ان سے حیاء کروں کہ میں اپنا کیس آپ کے ساتھ پیش مرزید غلام عمد قادم نے غریز ترین گاہی دی ہیں عیسی علیہ سلام کو مصر نانو کو نبی اب مجھے بتائیں ایک حد ہوتی ہے مرزید غلام عمد قادم کی جائن نیٹ پہ اس سے بڑی توہین ہو سکتی ہے کہ مرزید غلام عمد قادم کے ایک مختوب وہاں سلمان حجدی کی کتاب سٹینک بس سکتا کسی نے پڑھی ہو نکال خدا کی قسم سلمان حجدی نے کچھ بھی توہین کی جو مرزید غلام قادم اس کے اولاد کرتی اس کے بعد کیا ہوا سپریم کو سنا دونوں کی کتابیں دکھی کیس پلید ہوا وہ کوئی تاروان نہیں ہے وہ کوئی نائنٹی تھری صحابہ نائنٹی نائنٹی تھری ظاہیر و دینی بنام سبسرکار یہ ساڑھے تین سو صفحے کا فیصلہ ہے سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے جج حضرات نے اس میں ایک جملہ لکھا وہ بالکل آفد جج نے لکھا پانچ جج نے اس پہ سائن ہے اس کوئی امپلیمنٹیشن کرتا نہیں ہے جج پانچ جج نے متفقہ طور پر کہا ہر کانے آنی جب اور سے سنی میں آپ کی توجہ چاہوں گا جج نے اپنے فیصلے میں لکھا جو اس وقت پاکستان میں جس کی امپلیمنٹیشن ہے لیکن اس عمل نہیں ہو رہا یہ فیصلہ کیوں گئے ہم مسلمان کیوں گئے دیکھیں ہم مسلمان جو ہیں اپنی عباد و مجھر میں روکتے یہ سارے چیزیں لے سوپیم گوڑی دونے کا موقع فیصلہ دیا فیصلہ میں کیا لکھا ہر قادیانی ہوا عورت ہے ہوا مرد ہے ہوا بچہ ہے گوڑا ہے جوان ہے ہر قادیانی سلمان ہشتی ہے اس قیسل میں لکھا سلمان ہشتی ہے اور سلمان ہشتی وائد قدر ہے اگر کسی کو تقریف ہے تو سپریم کورٹ میں جائیں اس کو سیٹر سائیڈ کرائیں کہ جنار کے فیصلہ غلط ہے اس کو سیٹر سائیڈ کریں ابھی تک یہ سیٹر سائیڈ نہیں ہوا وہ گئے ہیں کاریانی جو ہیں وہ سر مار ہشتی اور ایک اور باز لکھ اور کمال کر رکھ دیا باقی چارج جو اس پہ سائن کی کہا کہ جو کاریانی کلمہ پڑے یہ باز را غور سا سن گا مزہ آئے گا یہ بلکو ممولی سی تیکنیل بات ہے جو کاریانی اپنے عوالد گا کو مسجد کہے گا جو کاریانی آسان دے گا کیا ہوگا سپریم کور نے کہا اس پہ تازی رات پاکستان کی دفعہ لگے گی تون نائن پی ایک دو سو اٹھانوے سی تین سال کے اور اولی بات پہنچے رکھئے کہا کہ جو کاریانی جو کلمہ پڑے اس کے یہاں کاری کلمہ ڈسپلے کرے اپنی دکان کے اندر کلمہ برامد ہو گیا اپنے گھر کے باہر کلمہ لکھے تو سپریم کور نے کہا اس پہ لگے گی سی سزائے رو یہ سپریم کور کہتی ہے کاریانی کہتے ہم نے کسی کو مانتے ہم نے آئین مانتے آئین کو جوٹی کی نوپ پیٹھتے ہیں تازیلہ کے پاکستان کو نہیں مانتے ہم نہیں سپریم کور کا فیصلہ مانتے کس کو مانتے ہو بھئی کہاں فیصلہ کروائیں مجھے بتائیں کس کے پاس جائیں پارلیمنٹ آپ نہیں مانتے تازیلہ پاکستان آپ نہیں مانتے سپریم کور دونوں قانون کا آئین کا قانون کا اور عدالتوں کا احترام کا کسی کو تکلیف ہے پارلیمنٹ میں چلا جائے کسی کو تکلیف ہے وہ سپریم کور میں چلا جائے قانون کو ہاتھ میں نہ ہم لیں نہ آپ لیں جب کوئی شخص قانون کو ہاتھ میں لے گا تو لائن آرڈر جو صورت کے حال پیدا ہو اور نوائی ڈالر کی صورت اسے وقت پیرا ہوگی نا پیرا ہوگی جب ایک قانون کو مانتا کیا ہم قانون کو مانتے ہیں ہم آئین کو مانتے ہیں ہم عدالتی فیصلوں کو مانتے ہیں اتنی سادہ سسنک ہمارا محصوم سا سوال ہے کہ اگر قانون آئین کا احترام کرے قانون کا احترام کرے سوپلیم کو کے فیصلے کا احترام کرے جو مرضی کرے رہے لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ آپ کافر ہیں آپ مرضی کو نبی نہیں مانتے آپ کافر نہیں کلتے پکے کافر ہیں میں مرضی سے کچھ کافر تو ہوتا تھا یہ پکا کافر جو مرضی کو نہیں مانتا ایک آدمی نبی علیہ السلام کو مانتا قرآن کو مانتا رسول کو مانتا قرآن کو مانتا سب کو مانتا مرضی کافر نہیں تو نبی نہیں مانتا وہ کہتے یہ کافر بیٹھ بیٹھ ہیں انہوں نے جو ہمارے متعلق الفاظ استعمال کی ہیں خدا ایک سنجا جو انہوں نے ہمارے غلیظ گالیاں دی ہیں جو مرضی کو نبی نہیں مانتا خود مرضی نے کہ مجھے نبی نہیں مانتا اس کو ماں بہن دی اس قدر غلیظ گالیاں دیں اور اسی گالیوں پہ اسمبلی کھڑی ہوئی ہے مرزا ناصر تو وہاں پہ میجومیٹری بنا آرہ تھا ایک چھوڑا دیرہ ہوتا ایک بڑا دیرہ ہوتا چھوڑے دیرہ سنجھ بڑے دیرے میں چھوڑے میں چھوڑے میں چھوڑے بڑے سنجھ یہ آئینہ کمانت اسلام تمہاری کتاب ہے جی صحاہ نمت 547 اور 548 آدھی 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 اوپر یہ تمہاری عبادت ہے جی یہ ذریعت البغایہ جو کہا گیا ذریعت البغایہ جو مزہ کو نہیں مانتا تو ذریعت البغایہ ہے یہ مزے کے الفاظ ہے اس پر سالی اسمبلی کھڑی ہو اور اس کا تعلیمہ اتنا خطرناک ہے کہ اشارہ آپ ہزار سن نہ سن میرا مطابعہ یہ ہے مسلم اکثریت ہیں مسلمان ہیں ہم کہتے کہ نبی علیہ سلام خاتم نبی جی نہ ان کے بعد کوئی نبی کوئی نصور کوئی پغمبان قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ایک آدمی یہ کتاب لے کے بزار میں مارکیٹ میں خروبت کرے اس کے اقتباسات بیچے اور کنفرن تقسیم کرے کہ اس سے مراہ مرزا قادیہ نے مجھے بتا کہ کٹ پرداشت کس کے پاس رونا کھانید کے پاس جاتے جی مرزا ہی نے یہ کہ مولی صاحب پہلے پاکستان جی بڑی خیشن کر لیا کسی نبی پڑ پا تا اس لئے پڑھا ہی نہیں یہ کیا کھل ان کھلا آس آنے دیتے ہیں کھلا کھلا رجیچر تقسیم کرتے ہیں اپنی تبلیغ کرتے ہیں آپ کبھی فیس بک جا کے دیکھیں ہو کرتے کہ آئیں پر کھلا 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 ہن کو روگنے والا کوئی نہیں ایک بین کا جو نمبر دار قادیانی ہے اس کے پوزر پتہ نیچے جو مسلمان عباد کھا دیتے اسے کھلا